جی سٹوڈنٹس کنفرم کریں آواز اور سکرین شیئر ہے سب سے جی میں ایک سٹوڈنٹس کو لیٹین کرنوں اچھا میں بتانے جا رہی تھی کہ مینگنٹ کے تھوڈ جو ہے نا وہ پھر آپ کس طرح سے اچھا یہ دیکھیں مینگنٹ کے تھوڈ جب ہم نے دیکھا نا اس کا سرچ والی امیتہ اچھا اور دس ازار جو ہے وہ USA کے لیے چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ نا گراف ہمیں یہاں پہ یہاں پہ گلے کیا نا میں نے ایرو پہ تو گراف شو ہو رہا ہے اب یہ گراف دیکھیں گا یہ دیکھیں بہت اچھا گراف ہے اس کا نا اس کے علاوہ گراف اگر لورڈ ڈاؤن جا رہا ہوگا تو وہ بھی ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا یہاں سے بیس لائن کو ٹچ کر رہا ہوگا تو دیکھیں گراف ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ گراف بہت بہت اچھا ہے سکتے ہیں آپ سن ڈاؤن بٹ اوپر کو جا رہا ہے نیچے کو نہیں آرہا تو گراف دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کوشش کریں کہ بیس لائن کو ٹچ نہ کریں اور اوپر جائے گراف نیچے نہ آئیں تو دن اوکی ہے گراف اور یہ بہت اچھا گراف ہے آر ٹائم اور ون ٹائم کا اوکی ہے سرچوالیوں بھی اوکی ہے بٹ پیچھے کچھ اس کے نا سٹائٹس تھے جنگل سکاؤٹ کی ایکسٹینشن کو جب رن کیا تو اس وجہ سے نا پروڈکٹ کو ہم نے لیفٹ کیا وگر نا پروڈکٹ اچھی تھی میم پلیز ایک بار اور بتا دیں گی گراف جی جی کوئی شنی ہے یہ دیکھیں گراف جو ہے نا یہاں پہ کلک کیا اور یہ دیکھیں گراف اس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیس لائن کو ٹچ نہ کریں ایک تو یہ کوشش کرنی ہے اس لائن کو ٹچ نہ کریں سیم لائک ڈائٹ جس طرح ہم نے اس گراف کا دیکھیں نا انیلیسیز کہ اوپر کو جائے پچیس والی لائن کو نیچے کو نہ آئے یا بیس لائن کو ٹچ نہ کریں تو then گراف ڈائڈ ہے اس کا تو چلے ہم نے فیزیبلیٹی دیکھی نا صرف تین سال کا دیکھنا ہے لیکن اگر یہاں پہ آئیں گے نا تو یہ ہم نے اوورال دیکھنا ہے کہ یہ گراف جو ہے بیس لائن یہاں زیرو کو ٹچ نہ کریں اور اوپر جائے ٹھیک ہے نیچے کو نہ آئے تو ضرور ہی نہیں کچھ گراف اس طرح کی ہوتے ہیں تھوڑے سے نیچے کو بھی آ جاتے ہیں لیکن بیس لائن کو ٹچ تو نہیں نہ کر رہا ہوگا تو اٹس مین کے ایک سیپٹیبل ہوگا اب یہ دیکھیں اور ہمیشہ گراف کی ریکنائزیشن ایسے یہی اچھے گراف کی کہ اوپر کچھ آ رہے ہوتے ہیں اٹس مین کے اچھی خاصی سیل لے رہے ہیں اب یہ گراف دیکھیں ایک ٹائم پہ اس طرح سے تھا دوسری اب اب یہ یعنی کی چین یو ایسے میں اتنی زیادہ انہوں ہی پڑی ہے تو یہ یہ نا ریکنائزیشن ہمیں بتا دیتے ہیں گراف وغیرہ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں سرچ والیومس کا اچھا ہے باقی ہم نے سٹائرٹس ہیلیوم ٹین کی ایکسٹینجن کو رن کرنے کے دیکھیں دو تین موویز تو ہوتی نہیں سیادہ کریں 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 اچھا میں نے کتنی دفعہ کہا سٹوڈنٹس آن میوٹ کیا کریں باقیوں کو ڈسٹائرشن ہوتی ہے اور میں بھی وہیں پہ سٹک ہو کے رہ جاتی ہوں اچھا یہ دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ کیچے ان کو انڈر کیا اور کیچے ان کے نیچے جو ہے نا نیش میں ہمیں پروڈکٹس نظر آئیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جنگل سکاوٹ کو رن کر کے سارا کرائٹیریہ میچ کیا تھا ٹھیک ہے اب ہم ہیلیوم ٹین کو ہیلیوم ٹین جو ہے نا وہ بیسکل ہی میں نے آپ کو بطایا کہ یہ ہیلیوم ٹین جو ہے وہ یہ بھی ٹول ہے اور جنگل سکاوٹ بھی ٹول ہے بہت ہیلیوم ٹین اور جنگل سکاوٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہیلیوم ٹین کی ایکسٹینشن اور دونوں لینی ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹینشن ہے جو میں یوز کرنے چاہ رہی ہوں اور جنگل سکاوٹ کا جو ہے نا صرف ایکسٹینشن یوز کرنی ہے ویب نہ بھی لین تو اٹس اوکی ہے اچھا یہ ہوتی ہے نا ایکٹیو تو اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں ہم نے پھر کیا کرنا ہے کہ یہ جب یعنی کیا اکاؤنٹ کو اس کو میں نے اوپن کیا نا جنگل ایکسٹینشن کو رن کیا ایکسٹینشن پہ کلک کیا تو اس طرح پیج اوپن ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ایکسٹرے پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایکسٹرے پہ جب ہم کلک کریں گے نا تو یہ جنگل سکاوٹ نے جس پر ہمیں تمام ڈیٹا کلیر کٹ بتا دیا تھا نا اسی طرح ہیلیوم ٹین بھی ہمیں فیچ کر کے پہلے پیج پہ بیٹھنے والے سیلر کے تمام ڈیٹا ہمیں پیچ کر کے بتا دے گا کہ بیسکلی یہ کتنی کتنی سیل لے کے جا رہے ہیں ان کا ریو کیا ہے ریوز کیا ہے ریٹنگ کیا ہے جو جو چیزیں ہم نے جنگل سکاوٹ کی ایکسٹینشن میں دیکھئے نا وہی چیزیں ہمیں یہاں پہ یہ شو کرے گا ٹھیک ہے اب ہم نے بیسکلی کیا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ان کو کرائٹیریہ کو میچ کر کے دیکھیں گے کہ ایدھر یہ کرائٹیریہ میچ ہوتا ہے یا نہیں یہ تھوڑی سی ایکٹیو ہو جائے پھر ہم مووون کرتے ہیں موسیقی موسیقی ہمیں یہ ٹھوڑا ووہ ٹائم لے لیتے ہیں اسے بھلکل بھی نہیں بری ہو نا موسیقی فیش کرنے میں ڈیٹا تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے یہ اس طرح سے تو لاغاؤٹ یا لاغ ان کا ایشو رہتا ہے تو وہ پھر آپ ٹول پروائیڈر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں ریتر ریتر دن ڈیٹ ٹول ڈیٹا فیش کرنے میں تھوڑا وہ ٹائم لے لیتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے نا تو پھر ہم موون کرتے ہیں ہو جائے جسٹ جی جی احمد بات کر رہے ہیں اچھا سٹوڈنٹ اس طرح سے جو بھی کوئیری ہے نا وہ لاس پہ انشاءاللہ لیتے ہیں جسٹ یہ ایک دفعہ ہیلیوم ٹین کا ہو جائے نا کلیئر باقی ہمارا ہنٹنگ کا کلیئر ہو جاتا ہے تو ہم لاس پہ کوئیریز جائے ہو کرتے ہیں انشاءاللہ آپ نے کوئیریز گویرا جو ہے نا اپنے ریزول ایک پیج پہ رائٹ کر کے رکھ لیا کریں تاکہ لاس پہ جو ہے نا وہ پھر ہم انشاءاللہ کوئیریز کی طرف موون کیا کریں گے اچھا یہ جسٹ آپ نے اوورویو دیکھنا ہے ساری چیزیں میں ڈیٹیلڈ بھی سے جنگل سکاوٹ کے ایکسٹینشن کو رن کر کے آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں ہیلیوم ٹین کے تھوڑ ہم کس طرح سے پھر سٹیٹس میچ کرتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہیلیوم ٹین کا فائدہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن کو رن کرنے سے ہمیں سرچ والیوں بتا دیتا ہے کیونکہ ہمیں سپیشلی یہاں پہ میکنٹ پہ جانا پڑا تھا اور میکنٹ سے جا کے ہم نے فائنڈ اوٹ کیا تھا یہاں سے ہمیں ڈائریکٹ بتا دیتا ہے اور یہ کیچین ہے اس کا سرچ والیوں بتا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں برینڈ سیم لائک ڈائٹ جس طرح ہم نے جنگل سکاؤٹ میں چیزیں دیکھی ہے اسی طرح ہم نے ہیلیوم ٹین میں دیکھتی ہے برینڈ ڈومیننٹ نہ ہو میں نے برینڈ ڈومیننٹ سی دو طرح سے ایک تو میں نے کی ہے کہ ریوینیو جو ہے وہاں پہ بھی سارٹ نہیں کیا تھا یہاں پہ بھی آپ نے سارٹ نہیں کرنا سارٹ اگین میں ریپیٹ کر دوں سارٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو دفعہ میں کلک کروں گی ریوینیو پہ ہائیسٹ سیل لینے والا جو سیلر ہوگا وہ ٹاپ پہ آ جائے گا تو مطلب وہ نہیں کرنا اس لیے نہیں کرنا کیونکہ کرائیٹریہ فیزیبل کیا ہوئے تھوڑا سا اور اس لیے ہم نے آن سارٹنگ میں ہی جو ہے نا میچ کر کے دیکھنا ہے کہ آئیدر یہ پروڈک ویننگ ہے کہ نہیں اچھا اب دیکھیں آن سارٹنگ میں ہم نے دیکھا سیم جو ریوینیو کا ہم دیکھتے ہیں کہ ریوینیو اور سب سے پہلے برینڈ ڈومیننسی بات کر لیتے ہیں برینڈ ڈومیننسی میں ہم نے کیا کہا تھا کہ برینڈ ڈومیننسی بیسیکلی نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں ایپل وہاں پہ مجھے شو ہوا تھا نا برینڈ دوسرے نمبر پر یہاں فورت نمبر پر شو ہو رہا ہے اٹس مین کے سیلر آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یا پھر ان کا ڈیٹا جو ہے نا وہ سیم سیم ہمیں سٹیٹس نہیں بتا رہے ہوتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ دوسرے نمبر پر شو ہو کر رہا تھا وہ اور یہاں پہ فورت نمبر پر ہے میں بھی اس نے یہاں پہ ریوینیو یہ اتنا لے کے جا رہا ہے اور وہاں پہ ہمیں وان لیک پلس بتا رہا ہو تھوڑا یعنی اس طرح سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن اس سے آپ نے وڑی نہیں ہونا ہمارا مین concern ہے کہ اگر وہ product اس پہ میچ کی ہے criteria تو اس پہ بھی ہم نے overall دیکھنا ہے criteria match کر رہا ہے کہ نہیں اب یہ دیکھیں brand dominance تو نہیں ہے نہیں ہے اب یہ دیکھیں price جو ہے وہ ہمارے criteria کو meet کہا رہی ہے کہ نہیں نہیں کہا رہی کیوں نہیں کہا رہی 11.99 سے 39.99 کی range میں ہونی چاہیے اور consistency کے ساتھ آنی چاہیے یہ مطلب 11.99 سے نیچے جا رہی ہے مطلب 2-3 seller بلکہ 4 seller اس طرح کے جو 11.99 سے نیچے بلو سیل کار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ریکھیں یہ بھی ہمارا 10 کے ساتھ competition ہے اس لیے میں نے 4 کا نام لیا ہے یہ 7 7 ڈالر کی یہ بھی سیل آؤٹ کر رہے ہیں so basically ایک تو یہ reason ہے دوسرا یہ consistency کے ساتھ بھی نہیں آ رہا 10 کی ہے 11 کی ہے 10 کی ہے then 35 آ گئی ہے then 6 then 9 مطلب no this one not consider at this time because ہمارا main concern یہ تھا کہ یہاں پہ ہوتا 11, 13, 14, 15, 15, 16 onward اس طرح سے ہوتا تو وہ consistency ماننی جاتی ہے ابھی یہاں پہ کوئی consistency نہیں ہے so یہ بھی criteria کو میٹ نہیں کی اور وہاں پہ بھی price issue تھا ٹھیک ہے وہاں پہ بھی price issue آیا یہاں پہ بھی price issue آیا same like that revenue بھی same brand ہو تو چلی exactly اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پہ 11 ڈالر ہوتا یہاں پہ 13 ہے یہاں پہ 15 ہوتا پھر 16 18 17 اس طرح سے ہوتا نا acceptable ہے ضروری نہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ 11 12 13 14 15 16 اسی line پہ ہوگی to then acceptable ہے other than that نہیں اس طرح نہیں لیکن پاس پاس تو ہو نا اور ایک تو range میں ہو یہ چیز آپ نے کر نی ہے make sure کر نی ہے باقی اکی باقی پھر وہ تھوڑا بہت ہو جاتا فیزبیلیٹی فیزبیلیٹی ہم کر لیتے آج یہ باجی کو پال کرنا آج تو آم آج آج آب ہم بات کر رہے تھے کہ سیم لائک ڈائی ریوینیو کی ہم نے بات کی اور اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں گے باقی سٹیٹ وغیرہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں آہ ریوینیو کی بات کر لیا ہم نے جی برین ڈومیننسی نہ ہو یہاں پھر ہم نے سیلر کا دیکھنا ہوتا ہے کہ سیون تھاؤزن ڈالر سے زیادہ لے کے جا ریوینیو بات یہاں پہ دیکھیں تو ساری دقریبت ٹھیک ہیں سیون سے اباو ہی ہیں اس کے بعد اگر ہم موون کریں تو اچھا یہ ایکٹیو سیلر ہے اس کو نہیں آپ نے دیکھ نا ایکٹیو سیلر ہمیں یہ بتا رہے ہوتے کہ کہ سیل کی پروڈکت تو نہیں ہے میری ایک دفعہ پروو پر پڑی پروڈکت ریجیکٹ ہو گئی تھی کیوں باقی سارے سٹائٹس میچ سے ہر چیز اکی تھی اس پروڈک کی اور مجھے پکا تھا اسی لیے میں نے پورٹل پر ڈالی کہ یہ اپروو ہو جائے گی کیونکہ سیلر چیز نہیں ہے بس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیلر بھی دیکھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ سیلر 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 سبھی کی اتنے ہوتے تو یہ پروڈکت نہیں ہے تو یہ بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے ایک سیکن آپ نے جو بھی سب کی بہت زیادہ ہوں گی ہم سٹارٹنگ پہ ہیں تو آپ نے کیا کر نا ہے یہ رائٹ کر رکھ لیں یہ ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں ہم ہو جاتا ہے پھر ہم کوئی ریز کی طرف آتے ہے اچھا یہ بھی میٹ نہیں کیا سیکنڈ ہم نے لاز پہ دیکھ نا سیلر چھیک ہے اب ہم کٹیگری کی بات کریں تو کٹیگری تو ڈیفینیللی جو ہوئے گی اکسیپٹ کرنی پڑے گی پیچھے سے پروڈکٹ پہ ہی ہمیں پتہ جل دیتا ہے کون سی کٹیگری ہے اس کے زیادہ میجوریٹی آ رہے ہیں اس کے علاوہ ویڈ دیکھ لیتے ہے مطلب زیرو پائنٹ سمدھنگ آ رہا ہے اور اکی ہے یہ اچھا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے سارے کرائیٹیریا اسی طرح کی ہے جس طرح میں نے ہیلیوم ٹین کے کی ے تھے ٹھیک ہے تو ہیلیوم ٹین جنگل سکاوٹ کی جنگل سکاوٹ کی اکسٹینشن کو رن کر میں نے سارے کرائیٹیریا میچ کر بتایا نا آپ کو ہیلیوم ٹین کی اکسٹینشن کو رن کر سارے کر کر دیکھنا ہوتا ہے اگر تو دونوں طرف سے اکی ہو جائے نا پروڈک تو اس میرے یہ ہماری اور باقی بھی کرائیٹیریا جو میں نے یہ کی چین یہ بتایا گوگل ٹرین بتایا اس کے لابہ مینگنٹ کا بتایا تو یہ چیزیں ہماری اکی ہو جائے نا تو یہ ہماری وننگ پروڈکٹ ہوتی ہے اگر دن ڈائٹ کوئی ایک کرائیٹیریا بھی میٹ نہ نہ کرے تو پروڈکٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے اب اتنی سختی کیوں ہے اس پروڈکٹ ہنٹنگ پہ اتنے میٹ کر کرنا کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی انویسمنٹ لگائی ہوتی ہے امیزون پہ ای 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 کے لئے مقصد یہ بتانے کا کتنی بڑی انویسمنٹ لگانی اور اوپر سے مطلب پھر مسئلہ یہ کہ ہم جو ہے وہ یعنی پروڈکٹ بھی اچھی سی نہ فائنڈ آؤٹ ہو تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے پھر اگر یہ ای 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 لیے پھر ہم نے ای لانچ آپ میں ایمازون خود نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ ساتھ میں یہ بھی کہتا کہ ٹاپ فائی میں بھی نہیں چاہیے تو ابھی بھی یہ ریسٹکشن ہے یا نہیں ٹاپ فائی میں جو ہے ایمازون یہ کوشش کرنی ہے کہ ٹاپ ٹین میں تین سے زیادہ دفعہ نہ آئے اور ٹاپ فائی میں دو دفعہ نہ آئے اوور تو ہم نے تین دفعہ کا مارجن رکھ ہے لیکن ٹاپ فائی میں کوشش کریں کہ دو دفعہ نہ آئے یعنی دو سے زیادہ دفعہ نہ آئے دو دفعہ آگیا تو کیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دفعہ ہے تو یہاں پہلے سٹارٹ میں پہلے پانچ میں تین دفعہ آگیا ہوتا ہے امازون تو یہ بھی acceptable نہ ہوتا تو یہ اچھا یہ مجھے کلیر کروا دیئے مجھے یہ وقت کی یہ چیز بہتر یہ میک شور کرنے نہیں ہے تو یہ آپ کیجئے گا جی جی نیکسٹ اور یہ برین ڈومینی میں بھی اسی طرح ہے کہ نہیں ہے میں دو دفعہ ہونا چاہیے نہیں اس کا اس کا top 10 میں دیکھنا اپنے چیزے اور اس میں سیلر آپ نے کہا کہ پانچ سے زیادہ ہو جس کے ریمین سات ہزار سے زیادہ ہوں مدھ کہ پانچ سے زیادہ بندے سیلر ہو کر رہے ہوں نہیں نہیں وہ ریوینیو سات ہزار ڈالر سے زیادہ ہونا چاہیے آپ کیا پوچھ رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پانچ سے زیادہ ہوں تو پانچ سے زیادہ سیلر ہو جن کا سات ہزار سے زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ تو ٹاپ ٹین میں دس کے دس سیلر ہمارا چوز کریں ہمیں بھی اتنا ریوینیو آئے نا تو اچھی بات ہے اور جو ہم نے جنگل سکاوٹ پر ہم نے سیلر ہیلیم میں بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں نہیں وہ میں آپ کو بتا دیا نا کہ یہ جیسا ڈیٹا پروائیڈ نہیں کرتے اسی لئے ہم ایک ٹول پر ریلائی نہیں کرتے ہم نے ایک اپنا نا سیٹسفیکشن لینی ہوتی ہے ہم رائی پوائنٹ پر ہیں کہ نہیں باقی ہے کہ ٹول آگے پیچھے کر دیتے ہیں ایپل برینڈ کی اگزیمپل دی کہ وہ جنگل سکار میں سیکنڈ نمبر پر شو ہو رہا تھا لیکن یہاں پر وہ مطلب کے ٹوپ میں ہمیں یہاں پہ ہمیں فور نمبر پہ شو ہو رہا ہے وہ سکتا ہے وہ پہ میبی وہ دس نہیں ہے اگر ایک اچھا ہو تو دوسرے کا بھی اچھا ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے نا تو پھر ہم نے دونوں پر ریلائی کر نا ہوتا ہے اپنے پروڈک کو لیفٹ کر نا اچھا ایک اور چیز میک شور کر دوں جی والیکم سلام میں آپ کی کوئری کھنی 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 کیسے کریں گے آپ نے کیا کر نا اچھا یہ دیکھیں filter result میں آپ نے آنا filter result میں آپ نے high response یہاں پہ کھنی کھنی اور clear filter apply filter پہ کھنی کھنی جتنے بھی sponsor والے product ہوگے نا وہ آپ خود ہی موو ہو جائیں گے سو sponsor کے ساتھ ہمارا competition اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ sponsor والے PPC run کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا competition ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ ہم PPC کے بغیر والے PPC جو ہے Amazon کو انہوں نے bidding کی ہوتی ہے کہ ہماری product rank کر دے لیکن وہ Amazon ان کی product rank رہا ان کا اپنا کمال کو ہی نہیں ہے ہمارا competition نہیں ہوتا ہمارا competition نیچے والے sellers کے ساتھ ہوتا ہے اچھا جی question انم آپ question کریں yes میم یہ jungle scout میں منتری sale کتنی ہونی چاہیے اس کی کیا فیضر ہونی چاہیے دوسرا یہ helium 10 میں یہ total revenue کی کیا فیضر ہونی چاہیے ایک question ہے میرا ایک second یہ میں آپ کا clear کر دوں پھر آگے چلتے ہیں انم اس طرح سے ہے کہ یہ ہم consider نہیں کرتے monthly sale یا daily sale آپ ne consider نہیں کرنا اگر revenue اچھا لے کے جا رہے ہے نا سیلر تو according to criteria تو it's mean that's true enough باقی جتنے بھی column آرہے ہمارے ان پہ concern نہیں ہوگا وہ automatic اچھے ہوں گے اگر جن کو ہم نے select کیا ہو ہے according to criteria اگر وہ meet کر جاتے ہیں ہمارا main concern just ان کے ساتھ ہوں ساتھ ہوں ہم یہ total revenue نہیں دیکھیں گے بس یہ ایسے first end میں ہم consider کریں گے exactly first end میں ہم نے دیکھ نہ ہوتا ہے اگر وہ first end میں according to criteria meet کر جاتی ہے تو then وہ criteria meet کرتا other than that ایک بھی criteria meet نہ کرے گا product rejected میں مگر کوئی client آپ کو اپنا criteria دے تو اگر آپ نے اس حساب سے ہنڈ کرنی ہے تو آپ black box کرتے ہیں جی جی exactly اگر ایک client آپ کو اپنے مطابق product دی نا criteria تو وہ بھی آپ نے کرنی اسی مطابق کی ہے آپ جو جو میں نے ٹیکنکس بتائی ہیں keyword کو find out کرنے کے لیے آپ نے اسی طرح کرنا ہے لیکن criteria رکھ لینا ہے مثال کے طور پر میبھی اس نے یہ کہ ریٹنگ 4 بھی ہوگی تو چلے گی but اس نے کہا ریٹنگ 4 بھی ہوگی چلے گی تو then اکی ہے آپ اس کے مطابق اگر 4.2 سے کم والی ریٹنگ سیپریٹ اس میں پوٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد ریزرٹ نہیں نہیں آپ اس میں نہیں پوٹ کریں گے جو ہیلیم ٹین میں آپ کو بتایا گیا نا کہ آپ نے سیریبرو یا مینیٹ کے سروح پروڈکٹ کو کیسے لینا ہے سیم اسی طرح کی ورڈ کے آئیڈیاز لیں گے آگے آگے آپ اس طرح سی میچ کرنے ہوتے ہیں ہیلیم ٹین اور جنگل سکاوٹ کے ایکس تینشن سے اگر تو میچ کر جاتے ہیں تو اگر تو یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اس کو پوٹ کریں گے ہمیں پروڈکٹ مل جائیں گی ہمیں اپنی طور پر پر اپنی اس مین کریریا کرنا اسلام علیکم میم میم یہ جو آپ نے ویلیو ایڈیشن کا بتایا تو اس کا مطلب بلکل بھی نہیں سمجھ جائی جیسے آپ مجھے مدب کر لاز کلاس میں بتا رہی تھی ایک مشین تھی ڈی آئی وائی ٹولز میں اگر ایسا کوئی پروڈکٹ ہو تو اس کے ہم ساتھ کیسے ویلیو ایڈیشن کریں گے نہیں ویلیو ایڈیشن کا یہ بھی مقصد ہے کہ میں بھی انہوں نے کوئی مٹیریل اس طرح کا یوز کیا جو کہ کوئی وائز بیٹر نہیں ہے آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے تو آپ اپنے مٹی اپنے مٹیریل کی کوئلیٹی بیتر کر لیں چیئے یا پھر اس نے ہینڈل جو ہے وہ یوز کیا ویلیو ایڈیشن یا اس طرح آپ کوئی نیا ڈیزائن ہٹ کے اس میں یونیکنیس ڈال دیں پروڈکٹ میں یعنی تھوڑا بہت آپ کا ہونا چاہے یہ نہیں بائیون گیٹ ون فری ہی آپ فارمولا ایڈ کریں گے میرا کمپیٹیٹر اس طرح سے کھا رہا ہے آپ نے اس طرح سے بنانی ہے میری پروڈکٹ ٹھیک ہے میم اور ایک اور بات پوچھ نہیں تھی کہ یہ جو مطلب سرچ والیوم نہیں جب ہم کی ورڈ ایڈ کرتے ہیں ایمازون پہ تو ساتھ ہمیں وہ ملتے ہیں بھئی اتنے سیلرز ہیں اپنے کہا تھاؤزنڈ سے زیادہ نہ میرا خاص یو کے کی مارکٹ میں تو اگر وہ فور ہنڈرڈ ہو تو پھر وہ ویل ان گوڈ ہے دیفینیٹلی کرائیٹیریا کے اکورڈنگ ہوگی کرائیٹیریا اکورڈنگ کے آرہی ہے نا دو سو تین سو بہت اچھے ہیں اس پہ رینک کر سکتے اس کا مسئلہ ہی نہیں جی بینیش آپ آنمیوٹ کریں بینیش آپ کو آنمیوٹ سلام مجھو پوچھنا تھا بی بی سیکشن کے سارے پروڈکس گیٹرڈ میں آنگے کون سے بی بی کے جی نہیں بی بی کے سارے پروڈکس نہیں گیٹیٹ میں آتے یہ کچھ کچھ پروڈکس ہوتی ہیں جو گیٹیٹ میں آتی ہیں بین دو کے ہوم این کی چند میں پروڈک مل جاتی ہیں بین کرتا ہر ایک ایک تو وہ گیٹیڈ ہے لیکن اس پہ بھی کچھ پروڈکس ہوتی ہیں جو گیٹیٹ ہوتی ہیں تو یہ کوئیریز مجھے مجھے ان باکس میں کر لیجئے گا ٹائم کافی ہو گیا کلاس کا تو پہلے ہم آپ کی کوئیریز لیں گے پہلے ہم مین ٹاپک میں موووووان کریں گے اوکے جیس ٹوڑنٹس اللہ حافظ اللہ حافظ